دینی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے احباب نے بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یہ مسئلہ بار بار معلوم کیا ہے کہ ہم بیوی سے کتنے دن الگ رہ جائیں تو طلاق ہو جاتی ہے ہم اگر بیوی سے کتنے دن تک الگ رہ جائیں گے جدہ ہو جائیں گے بیوی سے الگ رہیں گے تو بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے یاد رکھیں میں ان تمام حضرات کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتانا چاہتا ہوں مسئلہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے کتاب الناوازل میں موجود ہے جل نمبر 9 صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے فطیوہ قاسمیا میں موجود ہے جل نمبر 14 صفحہ نمبر 464 پر دیکھ لیجئے فطاوہ محمودیٰ قدیم میں دیکھیں جل نمبر 118 پر موجود ہے اسی طرح عبارت اگر دیکھنا چاہتے ہیں ورکنهو لبز مخصوص موجود ہے مہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ بیوی سے آپ اگر جتنے بھی دن الگ رہیں چاہے دو سال ہو چار سال ہو دس سال ہو بیس سال ہو کسی بھی حال میں طلاق نہیں ہوتی ہے یعنی یہ سوچنا کہ ہم بیوی سے اگر دو سال الگ رہ جائیں گے بیوی سے پانچ مہینہ الگ رہ جائیں گے یا دو سال چار سال بیس سال اگر الگ رہ جائیں گے تو بیوی پر طلاق ہو جاتی ہے یہ غلط بات ہے یاد رکھیں یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہاں پر یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ بیوی سے الگ رہنا جائز ہے یا ناجائز ہے شریعت کا کیا حکم ہے وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں وہ مسئلہ الگ مسئلہ ہے مسئلہ یہاں پر جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیوی سے اگر کوئی سوہر الگ ہو جاتا ہے اور چار مہینہ یا دو سال چار سال دس سال بیس سال الگ رہتا ہے بیوی سے ملتا نہیں ہے اور طلاق بھی دیا نہیں ہے بس بیوی سے الگ ہے بیوی سے الگ ہے تو ایسی صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں وہ مسئلہ بتا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی یاد رکھ لیجئے مسئلہ جرح پیچیدہ ہے اگر بات سمجھ میں نے آئے تو بار بار سنیں تاکہ غلط مسئلہ نہیں سمجھیں مسئلہ مسائل بہت بہت ہی بہت پیچیدہ ہوتا ہے اس لئے اگر ذرا سی غلطی کریں گے تو پھر جائز کو ناجائز حرام کو حلال کر کے بیٹھ جائیں گے اسی لئے اگر مسئلہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں تو بار بار آوڈیو کو سنیں بار بار سنیں تاکہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں اور تب بھی سمجھ میں نے آئے تو کسی عالم سے رابطہ کریں یا پھر اسی پہ ویڈیو پہ آپ کو نمبر بھی دیا گیا ہے آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا کریں دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں